بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں چند باتیں اورسیز کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں ان دنوں میں حکومت پاکستان خاص کار جناب عمران صاحب اورسیز کے حوالے سے بہت کچھ کہہ رہے ہیں اورسیز کے لوگ جو چاہتے ہیں اس پر میں دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں جناب وزیراعظم صاحب آپ بہت کچھ کر رہے ہیں آپ اکیلے ہیں اور جیسے آپ خود ہیں ایسی ہو سکتا ہے آپ کی ٹیم نہ ہو مگر آپ کو اللہ میاں کمیاب کرے گا ہم وہ لوگ ہیں میں معذر کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب قائد ہمارے قائد جناب قائد عظم محمد علی جناب صاحب جب بیمار ہوئے تو ان کی ایمبولنس اسپیٹل کو جار رہی تھی تو اس سے بھی تیل نکال لیا گیا تھا تاکہ یہ ایمبولنس اسپیٹل کو نہ پہنچ سکے تو میں ایک دو اور باتیں کہنا چاہتا ہوں اورسیز کے حوالے سے کہ اورسیز آپ خود کہتے ہیں کہ پاکستان کی بیک بون ہیں اور پاکستان کا ساسا ہیں مگر اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اورسیز کے ساتھ سابقہ حکومتوں نے بہت سے میں چکر کہہ سکتا ہوں یا ہمارے ساتھ دھوکے کیے گئے اور جو ہمارے ساتھ برتا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ایک دو میں مسائلیں دیتا ہوں کہ خاص کر مجھے ایک دو دوستوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے میں ازاد کشمی میں ڈھڑیال میں ایک جگہ ہے جس کا نام چھترو ہے وہاں کے لوگوں کی بہت سی شقایات تھی کہ جب وہ پوست آفس میں پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایلے بنے کیے جاتے ہیں اور ان کو ادائیگیاں نہیں ہوتی ہیں یہ ان کے پیسے ہیں جب چاہیے وہ ویڈروہ کر سکتے ہیں اسی طرح بینکوں کے مسئلے ہیں آپ بہت کچھ کر رہے ہیں ڈیجیٹل اکاؤنٹس وغیرہ وغیرہ مگر جو آور سیز ہیں وہ بہت سی باتو سے حکومت پاکستان سے ابھی بھی نراز ہیں اور بہت سی مثالیں ہیں جیسے کہ پچھلے دنوں میں میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک بیچارہ پاکستانی جو اپنے بچوں کو آکھا کر وہ لاہور کا رہنے والا تھا ہر سال پاکستان آتا تھا تو بچے کہتے تھے اب وہ کس لیے پاکستان جاتے ہو اس نے کہا یہ میری ماں درتی ہے میرا وطن ہے اور اس آدمی کو جب وہ لاسٹ یئر پاکستان آیا لہور کا رہنے والا تھا جس بے دردی سے اور جس طریقے سے ساتھ اس کے ساتھ دھکا کیا گیا اور فراد ہوا وہ رو کر واپس گیا اور اس نے کہا اب میں واپس پاکستان نہیں ہوں گا اس قسم کی چیزیں آور سیز کے لوگوں کو میٹر کرتی ہیں اور لوگ دکھی ہوتے ہیں میں جب کبھی بھی ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو وہاں کے جو واقعات ہوتے ہیں آور سیز کے لوگ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے جیسا کہ ابھی ریسنٹلی لہور میں دماغہ ہوا اور اس دماغے میں ایک بچہ زخمی ہوا دس سال کا بچہ البسار جس کا نام تھا اس کا ماموس کو لے کر لہور کے ہسپتالوں کے چکل لگاتا رہا اور کسی نے اس کو ایڈمیٹ نہ کیا اس قسم کی دکھ اس قسم کی باتیں دیکھ کر اس قسم کے واقعات دیکھ کر ہم کو دکھ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے مری کا مسئلہ ہے مری کا واقعہ ہے اسی طرح اور سے بہت اور بہت سے واقعات ہیں جو آور سیز دیکھ کر پرشان ہوتے ہیں اور بچے آور سیز کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں پاکستان کہتے ہو پاکستان چلو پاکستان ہمارا وطن ہے اس قسم کی چیزوں کو آوائیڈ کیا جائے اور اس قسم کی اس قسم کی ارکات کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے آور سیز کے لوگ اصل میں تحفظ چاہتے ہیں جیسا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے جس کی بحث بھی ہو رہی ہے جہدادوں پر دوسرے لوگوں کا قبضہ کچھ کی جہدادوں پر رشتدار قبضہ کر لیتے ہیں اس قسم کا قانون لائیں آور سیز کی ایک منیسٹری فارم کریں میرے خیال میں اگر منیسٹری کا منیسٹری کو رن کرنے والا چوزی سرور جیسا آدمی آپ کے پاس موجود ہے اس قسم کے آدمی آور سیز کے لوگوں کے مطلقہ جتنے بھی جتنے بھی کام ہیں جہدادوں کے مسئلے ہیں میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جس میں میں ایک دو آدمیوں کو جانتا ہوں میرے جانن والے ہیں انہوں نے آج سے دس سال پہلے ادھر پراپرٹیاں لیئے ہیں اور پیمنٹ بھی فولی پیمنٹ بھی کر دیا ہے اور ان کے ساتھ ہی لے بنے کیے جا رہے ہیں بھائی آپ کو مختار نامہ کل دیں گے آپ چاہ بھی اگلے ماہ آنا اگلے سال آنا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آور سیز کے لوگوں کو اپسیٹ کرتی ہیں جناب زیرعظم صاحب اگر یہ میسج آپ تک پہنچتا ہے تو آپ آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ یورپ کے آور سیز کے لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں مگر اس سے بڑھ چاہ لوگوں کی ایکسپیٹیشن ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں جیسا کہ آپ کا سوالات اور جوابات کا جیسا کہ آپ نے پچھلے ہفتے کو پروگرام کیا اسی طرح میں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یورپ کے لوگوں کے لیے ایک پروگرام رکھیں جو گھنٹہ دو گھنٹے کا ہو ان کے سوالات سنیں اور یورپ سے جو ایکسپرٹیز ہیں جو ایکسپرٹ لوگ ہیں جن جن میکموم ہیں ان سے بھی ان سے بھی ملیں ان سے سوالات لیں پڑے لکھے لوگوں کے ویوز لیں اور خاص کا ٹوریزم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا وہ سوالات نوردن ایریا میں پچھلے سمر میں لوگ گئے تو ادھر بہت سی کاریں بغیر پٹرول کے کھڑی ہو گئیں سڑک پر لائن لگ گئی بھائی آپ دنیا اس وقت کتنا کتنی ترقی کر چکی ہے ایک ائر کرافٹ کو آپ ائر میں ریفیول کر سکتے ہیں تک کیا آپ ایک گاڑی کو روڈ پر ریفیول نہیں کر سکتے آپ اب میں چند باتیں کیا کر ختم کرتا ہوں کہ اورسیز پاکستانیوں پاکستانیوں کے جو جائدادوں پر قبضے ہیں ان سے ان کو چھٹکارہ دلوائیں اور وہ اورسیز پاکستانی تحفظ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لو ان اوڈر ہو تاکہ آپ اگلے الیکشن میں جب جائیں وہ بھی آپ انشاءاللہ جیت جائیں اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے دکالی بیڑے ہیں ان کی بھی نشان دعی کریں اور پہلے بھی اورسیز کے پاکستانیوں نے جب آپ نے ایٹنگ کا الیکشن لڑا تھا اس وقت بھی یورپ میں ہر گھر میں ہر ماں بین بیٹی ہر آدمی نے آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ میرے آپ کو کمیاب کرے اور ہم دوبارہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اگلے الیکشن میں بھی آپ کو کمیاب کرے اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ پچھلے دنوں میں پاکستان کے کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش گئی تھی کہ جناب وزیراعظم صاحب اگر ہو سکے تو بیاری جو پاکستان کی فوج کے ساتھ قطر کی جنگ میں شانہ بشانہ لڑے ان کا اگر کچھ ہو سکے تو پلیز ان کے لیے کچھ کریں جب ہماری ٹیم ڈاکا میں کھیل رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کا جنڈا لڑایا اور پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے اور ان لوگ ان سے پوچھیں جو پاکستان آنا چاہتے ہیں جناب امران صاحب ان کو بولیں کہ ہم آپ کو پاکستان لانے کے لیے تیار ہیں آپ نے پاک آرمی کے ساتھ سیمٹی ون کی جنگ شانہ بشانہ لڑی اور پاکستان کے نعرے لگائے اور اگر یہ ہو سکے تو امران صاحب قوم آپ کو جیسے کہ قائد ملت جناب قائد اعظم حمد علی جناہ کو یاد کرتے ہیں اسی طرح آپ کو لوگ یاد کریں گے تینکیو